بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین زندگی کیا ہے حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زندگی کسی میدان کارزار کا نام نہیں یہ جلوہ گاہ ہے خوصن کی جلوہ گاہ یہ ایک بارونک بازار ہے جس میں سے خریدار گزرتے ہیں وہ خریداری کرتے ہیں اور اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے اور پھر تاجب ہے کہ اس کی خریداری بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتے ہیں رونہ کے بازار قیم رہتی ہے اور خریدار ختم ہوتے رہتے ہیں زندگی کسی الجے ہوئے سوال کا نام نہیں یہ ایک پر لطف منظر ہے ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشنی کرتا یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے ایک سننے والا نغمہ ہے ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں ایک مشکل معمہ نہیں زندگی تو بات زندگی ہے کسی کا احسان ہے کسی کی دین ہے کسی اور کا عمل ہے یہ سمندر کی طرح ہے وسیع و بے پائیا جس کا صرف ایک کنارہ ہے ایک ساہل جہاں رونکے ہیں میلے ہیں چراغہ ہے ہجوم ہے تنہائیاں ہیں اداسیاں بھی ہیں دوسرے کنارے کی کسی کو خبر نہیں جو لوگ دوسرے کنارے کی خبر لینے گئے ہیں ابھی تک لوٹے نہیں اس طرف رنگی رنگ ہے نیرنگ ہے اور دوسری طرف بے رنگ صرف ایک رنگ کون جانے اس سمندر میں کیا ہے اور اس کے پار کیا ہے یہاں میلا ہے اور پھر ہر انسان اکیلا ہے ناظرین حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زندگی کی تعریف کرنا بہت مشکل ہے اسے جاننا اور پہچاننا بھی مشکل ہے یہ ایک راز ہے ایسا راز کہ جس نے راز جان لیا وہ مر گیا اور جو نہ جان سکا وہ مارا گیا زندگی تلاش میں ہے کس کی تلاش زندگی اسے تلاش کرتی ہے جو زندگی کو تلاش کرتا ہے زندگی موت کے تعاقب میں ہے اور موت زندگی کے پیچھے آ رہی ہے دونوں دونوں کی تلاش میں ہیں جب تک دونوں میں سے ایک ختم نہیں ہوتا یہ کھیل جاری رہتا ہے یعنی نور اور ظلمات کا کھیل ہونے اور نہ ہونے کا کھیل ماننے اور نہ ماننے کا کھیل دن اور رات کا کھیل زندگی کے دامن میں بے پناہ اور بے شمار نعمتے ہیں اس میں خیشیں ہیں حسرتیں ہیں امید ہیں مایوسیاں ہیں صداقت ہیں دھوکی ہیں میلے ہیں اور تنائیاں ہیں ناظرین میں ہوں عبدالغفور رحمانی آپ اگر حضرت واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے مزید اقوال سننا چاہتے ہیں تو میرے یوٹیوب چینل ہسٹی وید رحمانی کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر ممکن ہو تو اپنے پیاروں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی مستفید ہو سکے